السلام علیکم ورکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یہ بہت سمپل سی علو بریٹ پیٹیز کیسے بنا سکتے ہیں علو بریٹ پیٹیز بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے باول میں بوائیڈ پوٹیٹوز لے لیا اور اس میں سارے مثالیں ایڈ کر دی جاؤں گی سب سے پہلے نمک دلنا علو میرچ پاوڈر دن کالی میرچ پاوڈر دن تھوڑی سی ہلتی اور سبس میرچ کا پیسٹ اور اینڈ میں میں اس میں تقریباً دو چمس کون فلور کے ایڈ کروں گی تاکہ علو جو ہیں وہ آپس میں چھے طرح سے کمبائن ہو جائے اور اسے میں ہاتھوں کے ساتھ میش کر دوں گی جب آپ علو کو ہاتھوں کے ساتھ میش کر دیں تو ان کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے اچھا یہ ریسپے بہت ہی سمپل ہے بنانا اور اس میں زیادہ آپ کو انگریڈینٹس بھی یوز کرنے کی صورت نہیں پڑتی علو کا مکشر بنانے کے بعد میں نے یہاں پہ بریٹ لے لیا ہے اور اس کو اب میں گلاس سے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر دوں گی یہاں پہ بریٹ کی شیپ جو ہے وہ کافی میٹر کرتی ہے آپ نے اسے بلکل پرفیکٹ راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں علو ٹکی بھی بنا لوں گی بریٹ کے سائز کی اور اس کو میں بریٹ کے اوپر رکھتے تھوڑا سا پریس کر کے اسے لیول اپ کر دوں گی اور اس کے اوپر میں ایک اور بریٹ رکھ دوں گی اچھا آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جو باقی کی بریٹ ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی آپ اس کے یا تو بریٹ کرمز بنا سکتے ہیں یا تو میں آپ کو ایک اور ریسپ ہی بتاؤں گے آپ وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اب بندھ بنانے کے بعد ہم انہیں انڈے میں اچھی طرح سے ڈپ کریں گے آپ نے ساری سائیڈ سے اچھی طرح سے انڈہ لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں انہیں بریٹ کرمز میں اچھی طرح سے کوٹ کر لوں گی بریٹ کرمز کے ساتھ تاکہ یہ کرسپی بنیں اور یہ بلکل ایک بندھ کی شیپ میں آ جائیں آپ نے بھی بلکل اسی طرح انہیں اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے انہیں کوٹ کرنے کے بعد اب ہم انہیں شیلو فرائی کر لیں گے دھیان رہے کہ آپ نے انہیں دیف فرائی نہیں کرنا کیونکہ بریٹ جو ہے وہ آئل پی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ آئلی ہو جائیں گے آپ نے انہیں شیلو فرائی ہی کرنا ہے اور انہیں میں دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لوں گی کیونکہ ہمیں انہیں زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اندر کی فیلن جو ہے وہ already cooked ہے اور یہاں پہ اب ہمارا پوٹیٹو بن جو ہے وہ ready ہو چکا ہے I hope کہ آپ کو آج کی ریشپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ریشپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں روز نیو ریشپیز اپلوڈ کرتی ہوں and thank you so much for watching